موسیقی کو بہتر بنانے کا اعلان کیا ہے سٹارٹ اپ ویزا عام ورگ پرمیٹ ویزا سے مختلف ہے جس کا مقصد کارواری افراد اور انٹرپیونرز کو کینیڈا کی طرف مائل کرنا ہے اس ویزا کے لیے مختلف مہارات ہیں جیسے اقترائیت مقامی لوگوں کے لیے نئی نوکریاں پیدا کرنا اور عالمی سطح پر مقابلہ کرنا اس ویزا کے درخواست دینے کے لیے امیدوار کے پاس ایک ویلڈ بزنس ہونا لازمی ہے اور اسے اس کاروار کے شیئرز کی ملکیت ہونی چاہیے اس کے پاس کمپنی کے دس فیصد یا اسے زیادہ شیئرز ہونے چاہیے اور اسے ووٹنگ کا اکتیار بھی ہونا چاہیے ویزا کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ افراد اپلائے کر سکتے ہیں اور انہیں کینیڈین تنظیم یا ڈیزینیٹڈ بوڈی کی حمایت حاصل ہونی چاہیے اس کا کاروار کینیڈا سے چلایا جانا چاہیے اور اسے کینیڈا میں ہی قائم کیا جانا چاہیے انگلیش زبان کے علاوہ اگر فرانسی زبان بھی آتی ہے تو یہ امکان ہے آپ کا سٹارٹ اپ کامیاب ہو سکتا ہے سویزا کے لیے انگلیش یا فرانسی زبانوں میں ہونے والی باتیت اور تفہیم میں عبور ضروری ہے